السلام علیکم ویورز حتیجہ کامران آج نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں آپ سے کرے لے پیاس کی سبزی کی ریسپی شیئر کرتے یہ چار سے پانچ عدد ٹیاز لیں اور چار سے پانچ عدد ٹیمارٹر لسن کاٹ کے ڈالوں ہی بارک بارک گول مرچ نمک حلدی پیسیوی مرچ ہری مرچ اور تھوڑا سا دھنیا اس کو میں نے نمک لگا کے رکھا تھا اب ہم اس کو دھو لیں گے بیس منٹ میں نے اس کو نمک لگا کے پہلے سے رکھا یہ میں نے پانچ سے چھ عدد پیاس درمیانے سائز کی کاٹ لیا تقریبا ہماری پیاس بھی کٹ چکی ہے یہ چار سے پانچ عدد ٹیمارٹر میں نے بارک بارک اس طرح کاٹ لیا اور کاریلوں میں نمک بیس منٹ لگا کے میں نے رکھا تھا اب ہم اس کو دھولیں گے بیورس اس میں نمک ہم اس لیے لگا کے رکھتے ہیں کہ اس میں کرواہٹ کم ہو جائے بیورس پیاس اور ٹیمارٹر ہمارے کٹ چکے ہیں اب میں کاریلوں کو اچھی طرح سے دھولوں گے تاکہ اس کی کرواہٹ ختم ہو جائے اور پھرائی کرنے کے لیے اس کو رکھ دوں گے بیورس پیاس میں اس کو اچھی طرح سے دھول کریں سائی پر کر دیں گے بیورس پیاس میں اس کو اچھی طرح سے دھول کریں اسے دھول کریں گے اب ہم اس کو فرائی کریں یہ میں اچھی طرح سے دھولی ہے اور اس کے لیے تیل کارائی میں میں گرم کر رہی ہوں فرائی کے لیے تیل میں اس میں ڈال لوں کڑائی میں تیل ڈال لیوں اس میں کڑائی لے پھرائی کر سکے گرم ہو چکا ہے ہمارا اوائل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں کڑائی لے پھرائی کریں اس میں ڈال لیں پھرائی کریں اس میں ڈالیں گے یہ بہ آسانی کڑائی میں کڑائی لے پھرائی کریں کڑائی کریں ہم اس کو کڑائی کر دیں اور ہم کڑائی براؤن کرنے کے لیے پھرائی میں پھرائی کریں جب تک یہ ہمارے کریلے براؤن ہو رہے ہیں ہم اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں ہم اس میں تھوڑا سوائل ڈالیں گے اب ہم اس میں تھوڑا سوائل ڈالیں گے پیاس براؤن کرنے کی ہم اس میں یہ پیاس ہے کر لیں اس کو ہم لائٹ براون کر لیں گے بہت زیادہ اس کو براون نہیں کریں گے ساوٹے کر لیں گے سبزی میں چیزیں اب خاص ہوتے ہیں پیاز اور ماترے ڈالیں گے بہت زیادہ مزے کی بہت زیادہ بھی یہ تھوڑا سے اور براون ہوگا جب تک ہم آئے کرے لے اور پیاز براون ہو رہے ہیں ہم یہ گول مرچے کٹ لیں گے اور لسن گول گول اس میں ہم گول مرچے بھی اٹ کریں گے اور پیساوہ مرچے بھی اٹ کریں گے اس کو باریک باریک ہم کٹ لیں گے چھے سے ساتھ جوے اس سے سبزی میں ٹیسٹ آتا ہے یہ ہمارا یہ میں نے کٹ چکی ہوں لسن گول مرچے ہماری تیار ہو گئی اور بھری میں چھے ہم سابٹا لیں گے دیکھیں ویورس اس میں کلر آنا شروع ہو گیا اس کو ہم ایسے براون ہونے تک کریں گے مزید کیا اس کو بھی دیکھیں دیکھیں تو ہم ایسے سوٹے ہو جائے گی تو ہم ہم اس میں ٹیماتر اس میں ہم لسنگ کریں گے اور گول مرچے کٹی بھی اٹ کریں دروازہ پند کریں ہماری لائک باؤنسی ہو گئی ہے اب ہم اس میں لسل ایڈ کریں گے جو گول گول کٹیوی پانچ سے چھی ایڈا کاٹی تھی میں نے اس میں ایڈ کریا گیا اور گول مچھے ساوٹ مچھے کٹیوی یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں اس میں مکس کردے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہم نے کٹیوی کو کٹیوی تم crew ہیڈ کرنے کٹیوی ساہوہ جلس اور اس کو اب ہم ٹھک دیں گے تو کچھ دیر بعد ہم اس میں نمک کھل دیئے اور مرچیں ایڈ پر رکھیں ہم نے اس کو ڈھک دیئے اور یہ تھوڑے سا اور گولڈن ہونے تک اس کا انتظار کرتے ہم یہ دیکھیں نازلین یہ آہستہ آہستہ کرسپی ہو رہے ہیں جب ہماری ٹیماتر تھوڑے گھلنے والے ہو جائیں گے تو ہم اس میں مسائلہ ایک کر دیں ابھی ہماری ٹیماتر گھلے لیں گے نازلین یہاں ہمارے ٹپی بنڈڈڑ ہو گیا ہم یہ ڈیڈڑ ہو گیا ہم اس کو ٹیلے کی مدد سے نکال کے جب تک ہماری مسائلہ تھیار ہوگا پھر ہم اس کو مسائلہ میں ایڈ کر دنے گا کنیلے کی سبزی اکیمے میں بنتی ہے گوش میں بنتی ہے پیاز میں بنتی ہے مسائلے کی طرف آتے ہیں اس میں ہم مسائلے ایڈ کریں گے نمک، ہز برزائی کا 1 تیز پون میرچ 1 Cut 30 سپون حلزی ایڈ کریں مصالے 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 ایڈ کریں مصالے ملے چکوہ مچھے طرح سے میکس کریں ہمیں یہ تھوڑا سا اور کریں ہمیں پھرائی کر رہے ہیں ہم اس کو بھی ایڈ کر دینے سے نازرین یہ ہمارے کرے لیں یہ بھی براون ہو چکے ہیں اس کو بھی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے ہم نے اس کو بھی سمیٹ کر دی اس میں میکس کر لیں گے اور اس میں ثابت حریمت سے نال دیں گے ہم نے اس کو دم پر رکھیں ہم نے اس میکس کر لیں گے ہم نے اس کو دھم پر رکھیں پیسے پیسے جو لے ہیں اور پیسے رکھیں پیسےہ رائے گے ہماری اور پیسے ریسپے ہم نے پیسے رگا کرنا کریں کے لیے آپ ضرور ٹرائے کیا گا یہ ریسپی ہے آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیا گا میری ریسپی آپ کو کیسی لگی اور لائک اور سبسکرائب ضرور کریں پیورز یہ تھی ختیجہ کی ریسپی کریلے پیاس کی امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو اپنے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر اچھی لگی ہماری ریسپی تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور ہمیں اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ